بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 28 اکتوبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کی حالات جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے امرجنسی ٹریک پر گاڑی چلانے والے کو دو ہزار ریال کا چلان ٹرافک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ شہرہوں کے اطراف امرجنسی ٹریک پر گاڑی چلانا قانون شکنی ہے خلاورزی کی صورت میں دو ہزار ریال تک چلان کیا جا سکتا ہے محکمہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کیے جانے والے سوال میں ادارے کا کہنا تھا کہ اہم شہرہوں کے دونوں جانب ہنگامی مقاصد کے لیے بنائے گئے ٹریک پر گاڑی چلانا خلافے قانون ہے ہنگامی ٹریک امرجنسی اداروں جن میں فائر برگیڈ ہلال احمر اور پولیس شامل ہیں ان کے لیے بنایا جاتا ہے مذکورہ ٹریک مخصوص حالت میں انتہائی ضرورت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے امرجنسی ٹریک پر گاڑی چلانے والوں پر ایک ہزار سے دو ہزار ریال تک چلان کیا جاتا ہے ٹرافک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے سسٹم کے ذریعے بھی ہنگامی ٹریک پر گاڑی چلانے والوں کے چالان کی جاتے ہیں ادارے کی جانب سے ہنگامی ٹریک کی وضاعت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اہم اور مصروف شارعوں پر ہنگامی مقاصد کے لیے بنائے جانے والے ٹریکوں کے بارے میں لوگوں کا بائلم ہونا ضروری ہے واضح ہے کہ سعودی عرب کی اہم شارعوں پر ہنگامی ٹریک موجود ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رش کے موقع پر ان ٹریکس پر گاڑی چلاتے ہوئے یک دم لائن میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں اہم اور مصروف شارعوں پر ہونے والے حادثات کی وجہ سے ٹرافک میلوں دور تک جام ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے امدادی اداروں کی گاڑیوں کو راستہ نہیں ملتا اور وہ بروقت متاثرہ مقام پر نہیں پہنچ سکتے آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام اہم شارعوں پر پیلی لائن لگی ہوتی ہے اس کے باہر دونوں طرف جو ٹریک بنا ہوتا ہے اس کو ایمرجنسی ٹریک کہا جاتا ہے اور وہاں پر گاڑی چلانے پر آپ کو دو ہزار ریال تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فائنل ایگزٹ پر جانے والی فیملیز کے دوبارہ آنے پر فیس ہوگی یا نہیں سعودی عرب میں تارکین کے اہل خانہ پر آئید مہانہ فیس کے حوالے سے لوگوں میں مختلف نویت کی تشویش پائی جاتی ہے اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ اہل خانہ کو خروج نہائی پر وطن بھیجوانے کے بعد دوبارہ نئے ویزے پر بلاتے وقت کیا پرانی فیس وصول کی جائے گی اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تارکین کے اہل خانہ پر آئید فیس کا اطلاق جولائی دو ہزار سترہ سے چار برس یعنی جولائی دو ہزار اکیس تا کیا گیا تھا جو مرحلہ وار ہر سال مہانہ بنیاد پر وصول کیا جاتا ہے اہل خانہ پر آئید فیس کا نفاظ تمام قومیتوں کے تارکین وطن کے اہل خانہ پر کیا گیا تھا فیس اکامے کی تجدید کے وقت وصول کی جاتی ہے جسے ادا کیے بغیر اکامے کی تجدید نہیں کرائی جا سکتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مقیم اپنے اہل خانہ کو مستقل طور یعنی خروج نہائی پار سعودی عرب سے بیج دیتا ہے تو اسے اس مدت تک کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے جب تک وہ سعودی عرب سے نکل نہیں جاتا بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم سے اگر فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر لیا تو مہانہ فیس ختم ہو جاتی ہے یہ تصور غلط ہے کیونکہ فائنل ایگزٹ ویزے کی مدت ساٹھ دن ہوتی ہے اور اس دوران سعودی عرب میں قیام قانونی شمار ہوگا اور اس مدت کی فیس اسی سال کے حساب سے وصول کی جاتی ہے اگر کوئی غیر ملکی اپنے اہل خانہ کو اکامہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے بھیج دیتا ہے تو اس پر کوئی فیس نہیں ہوگی دوسری صورت میں اگر اکامہ کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی رہ جائیں اور وہ اپنی فیملی کا فائنل ایگزٹ ویزا لگواتا ہے تو اسے ویزا حاصل کرنے کے ساٹھ دن کے اندر اندر اپنی فیملی کو سعودی عرب سے روانہ کرنا ہوگا اکامہ کی مدت میں اگر دس دن باقی ہیں تو اس صورت میں پچاس دن کی فیس بھی ادا کرنی ہوگی جو اسی سال کے حساب سے وصول کی جائے گی جس سال فیملی کو وطن بجوایا جائے گا فیملی کو فائنل ایگزٹ پر سعودی عرب سے بجوانے کے بعد دوبارہ اکامہ پر بلانے کے بارے میں ذرائع کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وہی قانون لاغو ہوگا جو قانونی طور پر سعودی عرب سے فائنل ایگزٹ پر جانے والوں کے لئے مقرر ہے یعنی وہ جب بھی چاہیں دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں تاہم جب وہ سعودی عرب آئیں گے اس وقت کے نافذ عمل قانون کے مطابق انہیں فیسیں ادا کرنا ہوگی سعودی شہری نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا سعودی عرب کی شمالی سرحد پر واقع تبوک شہر کے ایک رہائشی نے بیٹے کے ہموطن قاتل کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری دویان محمد الزہمری نے ایک محلے کی مسجد کے معزن ہے چار سال پہلے ان کے جوان سال بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا شہری نے کہا کہ میں محض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر بیٹے کے قاتل کو معاف کر رہا ہوں مجھے قاتل یا اس کے قبیلے سے کچھ نہیں چاہیے واضح رہے سعودی عرب کے شرعی قوانین کے مطابق قاتل کی سزا قتل ہے الزام ثابت ہونے پر شرعی عدالت قاتل پر حد نافذ کرتی ہے قاتل کو شرعی حد سے کسی طور معاف نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے مقتول کے ورسا معاف کر دیں اور خون بہا لینے پر راضی ہوں سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں مقتول کے ورسا خون بہا کے طور پر خطیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جسے انفرادی طور پر ادا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا ایسی صورت میں قاتل کے قبیلے کے افراد رقم جمع کرنے کے لیے آپس میں چندہ کرتے ہیں قبیلے کا سربرا مقتول کے ورسا کے پاس وفد لے کر جاتا ہے اور خون بہا کی رقم ادا کر کے انہیں معاف کرنے پر راضی کرتا ہے تبوک اور سعودی عرب کے دیگر شہروں کے رہائشیوں نے بیٹے کے قاتل کو فی سبیل اللہ معاف کرنے پر الزمہری کو اس اقدام کی تحسین کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا واضح رہے کوئیت میں اٹھارہ سال پہلے ایک صحافی خاتون ہدایہ سلطان الزم کو ان کے ہموطن شہری نے قتل کیا تھا قاتل کو حد سے بچانے کے لیے اس کے قبیلے نے مقتول کے ورسا کو خون بہا پر راضی کر لیا خون بہا کی رقم کوئیت کی تاریخ میں سب سے بڑی رقم تھی مقتول کے ورسا نے قاتل کے قبیلے سے ایک سو تئیس ملین ریال یعنی تین تیس ملین ڈالر خون بہا کا مطالبہ کیا قاتل کے قبیلے کو یہ رقم ادا کرنا پڑی اس طرح سعودی عرب میں ایک قاتل کو حد سے بچانے کے لیے الاسیمی قبیلے نے پچپن ملین ریال خون بہا ادا کیا تھا خاتون کے آزا سے سات مریضوں کی جان بچ گئی سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربی نے کہا کہ دماغی طور پر وفات پانے والی ایک خاتون کے آزا سے سات مریضوں کی جان بچا لی گئی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دماغی طور پر وفات پانے والی سعودی خاتون کے ورسا نے آزا آتیا کرنے کی منظوری دی تھی انہوں نے بتایا کہ متوفی خاتون کا جگر دو حصوں میں تقسیم کر کے دو مختلف مریضوں میں لگایا گیا تیسرے مریض کو ایک گردہ اور لب لب آتیا کیا گیا چبکہ چوتھی مریضہ ایک بچی ہے جس کو دوسرا گردہ دیا گیا پانچویں اور چھٹے مریض کو دو پھیپڑے جبکہ ساتویں مریض کو متوفی کا دل پیوند کیا گیا وزیر صحت نے کہا کہ یہ آپریشن چوبیس گھنٹے تک مسلسل جاری رہے جن میں کامیابی کے ساتھ آزا کی پیوندکاری کی گئی انہوں نے کہا کہ تمام آپریشن کنگ فاد ہسپتال دمام اور کنگ فیصل ہسپتال ریاض میں سعودی ماہر سرجن نے انجام دیئے ڈاکٹر الربی نے متوفی خاتون کے ورسا کا ان کی انسانیت نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آزا کا آتیہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے جس سے ہزاروں بیماروں کی جان بچائی جا سکتی ہے ریاض میں رنگوں کی دوڑ بیس ہزار مرد و خواتین شیخ ریاض سیزن کے تحت پانچ کلومیٹر کی دوڑ کرائی گئی جسے رنگوں کی دوڑ کا نام دیا گیا اس دوڑ میں بیس ہزار مرد اور خواتین اور بچوں نے شرکت کی اور ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر لطف اندوز ہوئے دوڑ میں شامل افراد نے سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی جن پر رنگوں کی دوڑ کا مونو گرام اور خصوصی نمبر درج تھا ریاض میں اس قسم کی دوڑ پہلی مرتبہ منقید ہوئی اس سے پہلے سعودی عرب کے شہر الخبر میں ایسی دوڑ کا انعقاد مارچ میں کیا گیا تھا جس میں دس ہزار سے زائد شرکاں نے حصہ لیا ایسی ہی ایک دوڑ جس کو رنگوں کی دوڑ کا نام دیا گیا تھا اس کا انعقاد دو نومبر کو جدہ میں بھی کیا جا رہا ہے پکاز اخبار کے مطابق ریاض کے بولی وڈ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے پچاس ریال سے دو سو پچاس ریال تک کے ٹکٹ رکھے گئے تھے دوڑ کے دوران شرکاں پر بلا تمیز رنگ پھینکے گئے دوڑ کے اختتام پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے افراد کو انعماد سے نوازا گیا سیاحتی ویزے پر آنے والوں کے لیے خصوصی مہر ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ذریعے آنے والے غیر ملکی سیاہوں کے لیے نئی مہر مطارف کروائی گئی ہے ان کے پاسپورٹ پر ویلکم ٹو ریاض سیزن کی سٹیمپ لگائی جا رہی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سیزن انتظامیاں اور محکمہ پاسپورٹ کے تعاون سے مطارف کرائی جانے والی مہر ان غیر ملکیوں کے پاسپورٹ پر لگے گی جو ریاض سیزن میں شرکت یا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ریاض ائرپورٹ پر سیاحتی ویزے کے نگران کرنل ماجد الامری نے بتایا کہ محکمہ پاسپورٹ کے ایسے اہلکار متعین کیے گئے ہیں جو دنیا کی بیشتر معروف زبانوں کے ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے سیاہوں کے استقبال رہنمائی اور ریاض سیزن کے متعلق مختلف ایکٹیوٹی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بھی متعدد زبانیں بولنے والے اہلکار تائینات ہیں انہیں بتایا غیر ملکی سیاہوں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں واضح رہے ریاض سیزن پندرہ دسمبر تک چاری رہے گا جس میں شہر بھر میں بڑے پیمانے پر مختلف سرگرمیاں رکھی گئی ہیں آج تکلی اتنا ہی دوستو ملتے ہیں کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے سعودی عرب کے حوالے سے مزید لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے